بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ ٹیک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کو ایک نئے انداز میں ایک نئے سٹائل میں مکھڑی حلوہ بنانا بتاؤں گی سردیاں بہت زیادہ سخت قسم کی ہیں تو اس میں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے مکھڑی حلوہ تو اس کے لیے چلتے ہیں ہم نے کیا کیا لیا اس کے لیے میں نے ایک اپنے کپ رکھ لینا ہے اسی کے ساتھ آپ نے سارا کچھ ناب طول کرنا ہے کوئی سا بھی کپ رکھ لے سب چیزیں آپ نے اسی کے ساتھ ہی ناپنی ہیں ایک کپ آئل ایک کپ سوجی اور ایک کپ چینی یہ چیزیں آپ نے بالکل ایک کپ سے ناپنی ہیں اب آپ نے میں نے علاچیاں ڈالنی ہے ایک کپ آئل کی جگہ میں گھی استعمال کر رہی ہوں تو گھی میں حلوے زیادہ اچھے بنتے ہیں آئل کی نسبت لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ آئل ڈال سکتے ہیں تو یہ جی میں نے ایک کپ گھی میں ایک کپ چینی ڈال کے تو میں نے اس کو اچھے طریقے سے پکانا شروع کر دیا سبز علاچیاں میں نے پہلے ہی گھی میں ڈال کے اچھے طریقے سے ان کو میں نے تھوڑا سا بھون لیا تھا تاکہ ان کی خوشبو آج ہے کھول کے میں نے علاچیاں ڈالی تھی تاکہ اچھے طریقے سے ان کا فلیور جو ہے وہ ہمارے ہلوے میں آج ہے اب جی ہم اس کو چینی کو اچھے طریقے سے مکس کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں جو گھی ڈالا ہے ایک کپ اس میں میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں چینی میں نے ایک کپ ڈالی تھی لیکن مجھے چینی اس میں کم لگی تھی کیونکہ کبھی چینی میٹھی ہوتی ہے کبھی چینی صحیح نہیں میٹھی ہوتی اگر آپ کی چینی کم میٹھی ہے تو آپ اس کو ڈیٹ کپ بھی کر سکتے ہیں سوا کپ ڈیٹ کپ آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ میری چینی تھوڑی سی کم میٹھی تھی مجھے کچھ ہلوہ کم میٹھا لگا تھا لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ کو پتہ ہوگا آپ کی چینی کے بارے میں کہ زیادہ مٹھی ہے یا نہیں ہے تو آپ اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو جو لوگ کم مٹھا کھاتے ہیں ان کے لیے ایک کپ بھی کافی ہے تو ہر چیز آپ کی برابر ہونی چاہیے کوئی چیز زیادہ نہیں ہونی چاہیے ایک کپ لے لیں اسی سے چینی اسی سے گھی اور اسی سے سوجی آپ نے نابتول کرنی ہے تو یہ جی میں الوے کو اچھے طریقے سے چینی کو میں اس میں ڈال کے آئل میں پکا رہی ہوں یہ بلکل ابھی دیکھیں جی ابھی پاکری ہے نا یہ بلکل جی حل ہو جائے گی اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا تو آپ نے بھی اسی طرح پکانا ہے یہ مکھڈی حلوہ ہوتا ہے بہت ہی مزہدار بنتا ہے سردیوں کے یہ بہترین ڈیش ہے سردیوں میں یہ بہت کھائی جاتی ہے کیونکہ سردی لگتی ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ آپ ہیٹر کے آگے بیٹھ کے کمبل ارزائی میں بیٹھ کے اور آپ یہ کھائیں بہت ہی مزہدار تو یہ بنا کے آپ رکھ لیں اور پھر گرم کر کے مائکرووے میں آپ کھائیں بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے آپ دیکھیں ہماری چینی کافی حد تک حل ہو چکی ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اور براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے جب اس طرح براؤن ہو جائے تو جس طرح چینی کا کلر ہوگا آپ کے حلوے کا کلر بھی اسی طرح آئے گا تو آپ نے جتنی بھی چینی براؤن کرنی ہے آپ نے اتنا ہی حلوے کا کلر آپ کا آئے گا تو آپ کو جو حلوے کا کلر پسند ہے اتنی ہی چینی آپ براؤن کر لیں تو اچھے طریقے سے چینی براؤن ہو جائے گی اب مجھے یہ کلر پسند آ گیا ہے تو میں یہاں پہ بس اب سٹاپ کر دوں گی مجھے اتنا ہی کلر چاہیے حلوے کا تو اب اس میں جو میں ہیں میں نے جو سوجی لی تھی وہ میں نے بھگو کے رکھی تھی دودھ میں یعنی کہ ایک کپ میرے پاس سوجی تھی میں نے اس میں دو دھائی کپ میں نے دودھ ڈال کے تو اس کو میں نے دو سے تین گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا سوجی کو آپ نے بھگو کے ضرور رکھنا ہے سوجی بھگو کے رکھیں گے تب ہی آپ کی بنے گی ٹھیک ہو گیا سوجی ایک کپ سوجی میں دو دھائی تین کپ پشک آپ دودھ ڈال کے اس کو بھگو کے رکھ دیں دو سے تین گھنٹے چار گھنٹے جتنا بھی آپ ٹائم دیں گے اتنا ہی آپ کی سوجی اچھی بنے گی گلاس جو تھے نا ایک کپ سوجی تھی نا اتنے ہی کپ میں نے اس میں دودھ تین کپ میں نے دھائی کپ میں نے کھلے سے ڈال دیا تھے میرے پاس دودھ زیادہ تھا آپ کچھ بھی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دو دھائی تین کپ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو سوجی اچھی طریقے سے ذرا پھول جاتی ہے تو جب یہ میرا چینی کا جو کلر ہے مجھے جو پسند تھا میں نے جتنا رکھنا تھا اتنا میں نے رکھا اس کے بعد میں نے وہ جو بھگوکے رکھی تھی دودھ میں سوجی وہ میں نے اس میں شامل کر دی جب آپ دودھ میں بھیگیوی سوجی کو اس میں شامل کریں گے نا تو آپ نے چولے کو استہ کر دینا ہے بہت زیادہ تیز آپ نے چولا نہیں کرنا نہیں تو اس کے جو چھیٹے ہیں وہ آپ کے اوپر گر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ اچھلتا ہے اس ٹائم تو کوشش کریں چولا بند کر دیں جب آپ یہ سارا ڈال چکے ہیں تو پھر دوبارہ سے چولے کو آپ آن کر لیں تو پھر آپ یہ مکس کرنا شروع کریں گے تو شروع میں آپ کو لگے گا جس طرح گھٹلیاں بن گئی ہیں جم گیا ہے تو آپ کو لگے گا جس طرح میرا سارا حلوہ خراب ہو گیا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا آستہ آستہ یہ سب کچھ حل ہو جائے گا چینی بلکل سوجی کے اندر مکس ہو جائے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ساری سوجی جو ہے نا وہ چینی کے ساتھ محل ہو جائے گی اور بلکل ملائم ہو جائے گی تو یہ دیکھیں میری بھی سوجی اور چینی کا جو میٹیریل تھا وہ پک رہا ہے اس کو آپ نے مسلسل ہلانا ہے آپ نے چھوڑنا بلکل نہیں ہے کیونکہ یہ لگ جاتا ہے کوشش کریں نان سٹک میں بنائیں نان سٹک کے برطن میں یہ تھوڑا کم لگتا ہے یہ دیکھیں ابھی بھی نیچے لگ رہا ہے اور میں مسلسل اس کو ہلا رہی ہوں تو آپ نے ہلانے میں بلکل بھی کنجوسی نہیں کرنی آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے اور آنچ بھی آپ کی درمیانی ہونی چاہیے بہت زیادہ تیز آپ کی چولے کی آنچ نہیں ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں میں اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں آئل میرا بلکل آ گیا ہے اوپر جب اس کا آئل سارا باہر نکل کے آ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا حلوہ تیار ہے ابھی بھی میں اس کو تھوڑا سا اور پکاؤں گی یہ دیکھیں بڑے مزے سے پک رہا ہے تو ماشاءاللہ سے تیار ہو چکا ہے لیکن میں پھر بھی اس کو تھوڑا سا اور پکا رہی ہوں تاکہ میرا بلکل اچھے طریقے سے آئل اوپر آ جائے جتنا میں نے چینی کا کلر رکھا تھا دیکھیں ہلوے کا کلر بھی اسی طرح ہی آیا ہے تو یہ آپ یاد رکھئے کہ جتنی آپ چینی کا کلر رکھیں گے ہلوے کا کلر سیمت ویسا ہی آئے گا تو یہ دیکھیں جی اس کو مکھڑی ہلوہ کہتے ہیں تو یہ بہت ہی مزے دار دش ہے یہ سردیوں کی بہت ہی بہترین دش ہے آپ بھی کھائیں بچوں کو بھی بنا کے دیں صاف سترا گھر کا بنا ہوا پیارا مزے دار سا اور آپ اس طرح بنائیں گے تو کوئی بھی آپ کے گھر میں چھوڑنے کا نام نہیں لے گا سب شوق سے کھائیں گے ہمارے گھر میں تو بہت ہی زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو ڈسپلی کر کے دکھا دیا ڈش آؤٹ کر کے دکھا دیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ آپ ڈرائی فروٹس ڈالیں نٹس ڈالیں جو مرضی آپ ڈالیں یہ دیکھیں جی میں نے اس پہ تھوڑے سے نٹس ڈالے ہیں اور آپ کاجو بدھام کشمیش جو آپ کا دل کرے آخرون جتنے بھی آپ ڈالیں گے اس کا ٹیسٹ اتنا ہی مزے کا ہو جائے گا یہ اب آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اس میں کتنا ڈالتے ہیں تو آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ